حمدِ رحمان اللہ دا احسانِ مالک الملک دا جس میں ہر وان حقیقی نے اسا گناہ گارن و علیسہ امام عطا فرمائے اللہ جردی سبحان اللہ ترہ چار بندیاں غورنے کی دین نامِ علی وزتے اللہ انہوں غور کرن دی توفیق عطا فرماوے بڑی یوکی ایک قبر جیسے چھ مر گئے بندے نو جی دیاں کپڑے اببائی جنب کے لٹکا چھو لہے تیرا قصہ تمام ہو گیا بڑی بیاربانی شاید بہت بہت شکریہ کبلاہ حضر حسین اور میں کمی آکھا میں اتنے دیاں بعد آیا یا میں پہلی بار آیا میرے خیال ہے میں تھے آکھ کھڑ دا آکھ نہیں رکھ دا بہلے کہ توڑی بیاربانی ہے جڑے سمات کر رہے ہو ذکر دی تاثیر ایسی ہے لیکن جو کچھ میں بیان کرنا خود پڑھ کے بیان کرنا امام مسائند میں امرتیں خوش قسمتیں وہ بندہ جس نو اللہ نے عمران دا بیٹا امام اطاف فرمایا بڑی میربانی شایدی بہت بہت شکریہ میربانی بھائی صاحب میری ماتمی نمازی قوم اللہ دائے حق احسان نہیں لہا سکتے جس کریم نے ایسا سردار اطاف فرمایا ہے جنت ڈھائی سی نہ ڈھائی سی یہ سوال ہر بندہ اپنے کول رکھے اصا اوسنو پہلا امام منیا جہند پترنو اللہ جنت سردار بنا ہے سبحان اللہ بھائی کلب شادی مولا سیاد دے دیں اللہ بھائی گزنفر حسین دے گزا معاف فرمایا ہے درجات بلند فرمایا ہے جنت اطا فرمایا ہے غلام حسنہ انہوں سے ہندے ہوئے بانی متفرقین آج دی مجلس دے جیڑا میرا بانی ہے جتنیاں دعائین صدقہ ولایت امیر المومن اللہ دیاں دعائیں پوریاں فرمایا ہے اللہ دے رزق برکت فرمایا ہے او دے بہر گئے پترہ برامان دی اللہ حفاظت فرمایا ہے اللہ ایسا رزق دے ہوئے جیڑا نام شبیر تے خرچ ہوئے اللہ ایسا رزق نہ دے ہوئے جیڑا دکھاں تے مریضہ تے ہسپتالہ تے شایدی خرچ ہوئے ساری صاحب وہ ساری افضل ہو جس بندے دے دلچ بلیت علی آگئیں او بے قیمت بند ہو گیا او دی قیمت ہے ہی قائنا یعنی بے قیمت مراد قیمت لا ہی شفقت شاہ نہیں سکدے بھائی اس بندے دی قیمت کیا ہے کیوں ایک غریب مومن سرکارِ صادقِ قائنات صادقِ آلِ محمد محمد و آلِ پچھلے بندے تمبو آلے بے ہوتھ سلطنتِ الٰہی آداد چھوہاں حکمران سرکارِ صادقِ آلِ محمد ایک غریب مومن دعا منگن واسطے گزارش کی تھی کہ مولا مہربانی کرو یا تا دعا خود چا فرماؤ اللہ رزقِ اضافہ کر دے وے یا عمل منچے دسو منچے کرے نا میرا رزق ود ویسی سرکار مسکرا کے فرمین دے تینو کہیں آنکھیں جو تُو غریب ہے تینو کہیں آنکھیں ہولے ہولے بڑی میر مانے ہولے 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 انگی آن یعنی کر کے حالہ ہولے ہولے قبر جو کی گواہی آجاوے سر ہولے 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 موت دا جڑا وڈان ہے وڈان میری کچھی تھی زبان ہے جڑا لہار کھولوں دا وڈا سارا اب رہاروں لہا گرم کر کے اتے مریند خلوتوں دا بندوں لازے یعنی پہلے آج بندہ محبتِ علی دا اقرار کر لائے تاکہ قبرے چھے لہار دا وڈان سکھڑا لوے دوندہ ہے قبرہ لفڈان آگ دا وڈان ہے اُو دی پیچھے آگ گوندی ہے آگ بندہ تاکہ اس آگ دھو بچ بنجے کیڑی خوش قسمت ہو بندہ ہک ویری چاکھے یا علی چھے مہم آمدنش بندے تے جنت واجب ہوگا لیکن ایمی یہ واجبات بھی ادا کرتا ہوئے ایمی کل ضروری ہے نا واجبات بھی ادا کرتا ہوئے کوئی نہیں کھورا کھوندی سامن بدرو جیٹ آڑے ایمی ہوئے توڑے قبر رہی سمیں تا آمانالا بادشاہ ویقی آکھے میرا حبدار قبر رہی شتا اتنا دا پتا ہمنا چاہیتا ہے نا تو جیویں اللہ تیرے بچے زندگی کریں میں زاقر نہیں میں تھا بادشاہ تھا ایک گدھا گھا رہا شاہ جی دے نہیں بڑی مہربانی بھائی سپی کر رہا لیا تو داد دے رہے ہیں تو چوب بیٹھا ہم شکر ہے ہونتو ہی ہاتھ کار لیا میرا پتر چنگی گاہ لون دیئے داد کہیں دے واسطے میں منگدہ کھلا میں انہاں واسطے داد نہیں منگدہ کھلا انہاں دی فضیلت دے داد میں آپڑے واسطے منگدہ کھلا اللہ اتنا بڑا قریم ہے اگر فرشتہ بھی ہونا دی فضیلت قصیدہ بیان کر رہے اللہ جبریل بنا دے خردار ملیکہ بنا دے سہب بھئی بنا دے جبریل قصیدے نہیں پڑھے کرا خلاچ ہواچ پڑھلنا قصیدے اللہ تو اٹھے زندگی دراز کر مولا فرمایا مولا قدی ہوندہ ہے قدی نہیں ہوندہ فاقیان آلوی رات بازے تو اٹھے زاد جانے جانے گودر ویندی ہے سر کا فرمایا تیری گفتگو زمانے دلیں آزنار ٹھیک ہیں اگر تم اپنے آپنو غریب سمجھنا ہے نا تتہیرے دل لے چھے ساڑی محبت ساڑی ولایت او آج تو میں واپس کر دے کل کہیں عرب دی ریاست دا تو بادشاہ ہو او چاہ کیا بھائی تو کیڑا غورنال منویدہ بیٹھے ہیں سیدن ویکھنے ان یہ چاہیدہ ہیں قدی تیرے ہوتھال لے نا تو تو آدھو جائے سبحان اللہ اے فریشتہ ہی تیرے نام ہے آگا تیری سبحان اللہ لکھ لے لباک یا حسین لباک یا حسین لباک یا حسین بریان ملی اللہ کل ایمان آئے یا علی حق دا امام قبرتا ہی قیم رہے زبان دے ہوتے اس پر ایت زا کر عشاء جی یاد دی ہانی کریں دیں پھر نظر شاہ بھائی یا علی دا نا یاد رکھیا ہے قبریں چھے جون بھی اسی پوچھا نا لے پوچھ سے یہ نا تیرا امام بھلا نا چاہا تیرے امام دا نا کے بے حد نہیں اللہ ایسا امام دیتا ہے یہ قبر سمن علی امام دا نا چاہیسی کہ دلالی دیوار یہ بہشت دی دیوار ہوندی یہ مومن دی خبر دی اللہ آکسی ہٹا دے دیوار انو میری جنت دے نظارہ کرن دے ایسا مقام ہے ہولے ہولے سے رہلا ہوتا ہمیں یہ اوڑے جھوک فنا دی اللہ جمانہ دی زندگی دراز کریں اللہ توڑی زندگی دراز کریں اب باس نا ایسا کلندر بندے سڈین دیں فرسان دا ایران دا رہن والا ہے یہ نا قصیدہ ہے راتی پڑھیا ہے آج چار مجلسہ ہیں پہلی حاضری دے رہے ہیں یہ نچوان مجلسہ تھی یہ قصیدہ پڑھنا جڑا پڑھ دا نا کےویں ابباس یہ نہیں لکھے آیا سید ہے یا امتی نا ابباس ہے کلندر سڈین دن ایران آلے کلندر تو سا کوئی نا شاہباز کلندر رہو جاندے جاندے ہو رہا وہ لفظ کلندر تے بولنے چاہیدہ ایمہ والی ہیں چپ کر گئے ہو ایرانی سڈین دن یہ سڈا کلندر ہے متقی ہے پریزگار ہے چوئی گھنٹے ولایت علی ابن عبی طالب سرشار رہندا ہے مست رہندا ہے ایک سکنٹ وستے بھی ولایت تو غیر حاضر بندہ ہو گیا بندہ تا بندی آئی چو نکل گیا اگر ولایت تو دور ہو گیا بندہ بندی آئی چو جی اوچ آوے تو فیران دے گھر بھی اپنی توحید داخل کر گئے بھئی غور کر نہیں غور کر نہیں غور کر نہیں میں یہ نہیں پڑھا کہ میں کیا اوچاوے تا فیران دے گھرے چیشا جی ہم نے نمیندہ توحید اپنی لا الہ الا اللہ اپنی ولایت داخل ہے ولایت یا توحید لا الہ الا اللہ داخل کر سکتا کی میں داخل کر سکتا فیران دی دھی دنا ہے رگسہ نمرود دی دھی دنا رگسہ رگسہ غینے نوجوانے چوتھے دن پہ یادی ہیں نمرود پیوں میں چانیہ ابراہیم تا سٹے ہسے آگے چھے میں چانیہ میں ویکھڑا چانیہ اور آگے جو ابراہیم کیا نتیجہ کیا ہویا اس اپنا تکبرانہ انداز ہے کیونکہ اتنے سو سال چار چار سو سال زندگیاں ہی نہ گزاریاں پہ تکبر دی انتہان ہوئے بندے گستا کے توحید پہنچ چکے ہیں اس آگے وہ سواہ ہو گیا کتے ابراہیم نو میلا جاگے تو آج ابراہیم میں نیچو تھی دیوان نہیں ابا میں تو اجازت دے میں اس منارد کھڑی ہونی ہاں جیس تو تا ابراہیم نے پیکت بہا کے آگے سٹوایا یہ منارد چڑی رحمان نے اس دن اکھیں دی نگاہ بلند کر دیتی چونکہ نظارہ اپنی علاہ دہ زہر کرنا آئی نا چاہے تب نمرود گھر بھی مومنہ پائدہ کان سکتا ہے ذرقہ اور فرمامنہ اس وقیہ تو وہ جناب ابراہیم زندہ سلام آتے مختلف درخت کھلے پھلے کھلوتے ہتھ ہتھ تشوی بیٹھے بڑھ دیں جناب ابراہیم علیہ السلام تشویقیاں ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس آواز دیتی رقصہ دھی اس دی یا ابراہیم ہاتھ خیتہ تو سب میں سن رہے ہو جناب فرمائے میں دیکھ بھی رہی ہیں نو میلن دی گال لے گال لولے علیہ دی نہیں گال شاہ جمال دی دراز گال لکھیے دی نہیں گال نو میلن دی اے اللہ دا قرآن دا بہ میں نو میل آگ نہیں بڑھائی ابراہ اللہ دا قرآن دا نو میلن جنگ لگی ہو یہ اللہ اتنی یقین دیتی ہے ایسا مومنہ مائنو چشمیں بھی نہ ہو گئیں ہاتھ کر گیا دیئے دیکھ رہے ہو فرمایا میں دیکھ بھی رہا ہوں اور تمہیں سن بھی رہا ہوں بات کر کیا کھنا جانے وہاں دیئے نو میلن جنگ لگی ہوئی آگ گئیں میں انتہ تو آڈے کل کوئی خبے سجی پھولواڑی بھی نظر آ دی بھی ابراہیم فرمایا ہاں اچھا میں دھیر گلہ نہ کرا یہ آواز متہ میری قطع ہو جائے تو آڈے تائی نہ پہنچ سکے فاصلہ دیر ہے یہ دسو تو انہوں کہیں بچایا ہے نو میلن لی آگ گی چون ہاتھ کر کے مسکرہ کے آ دن میں انہوں اللہ بچایا ہے نو میلن لی سبحان اللہ بھائی کسی تا پساند آوے تا ہاں تیری زیدہ بشارہ اللہ بچایا ہے کی میں اللہ میں اپنی معرفت دے دیتی ہے میں معرفت توحید تو واقف ہو گیا میں حق و یقین ہو گیا میں ابراہیم اللہ جو چاہے جس وقت چاہے اللہ کر سکتا ہے آدھی اچھا تائیدہ اللہ جو کر سکتا ہے میرے پیو نہیں بچایا تینو تیرے اللہ تین بچایا تیرے اللہ میں تیرے تین پہنچا سکتا ہے جیو لیکن جیو زیدگی امیتوانی قصیدے نے عام قصیدے نہیں قرآن دا لکھے تفسیر شیئیں دی کھلا پڑھنا میرے تائیدہ پہنچا سکتا ہے میں تیرے تائیدہ آ سکتا ہوں فرمایا اللہ رہے ہیں وہ جو چاہے تینوہ سمانت ہی پہنچا سکتا ہے یہ تنوہ میل دا فاصلہ ہے آدھی اچھا اللہ نو آق میں تو آدھے تائیدہ آمنا چاہنی جیڑی تو آدھے کو لا گلزار ہوئیے میں اسنو غور نال ویکنا چانیا فرمایا اے گالوی کوئی نہیں تو میرے اللہ اسم پڑھ دیا اے ہے اسم مرفت توحید کہنا مجھا کیا قدم ویں انگاریں تے رکھ دیا آدھیا لا الہ اللہ لا الہ اللہ وہ پڑھ دی گئیں اللہ دا قرآن پہ آدھے حضرت ابراہیم دے کولو پہنچ گئیں صحیح سلامت بیٹھے ہو ہاں میرے اللہ نے میں بچا لیا اسے کہ میں بھی ارادہ اس دی مرفت رکھ دیا ہوں شکرے صرف گل تک میں محل نمرود چنئی رہ گئی اللہ نے میں اپنی مرفت دا اکھیا نال نظارہ کرا دیتا ہن میں تا تد نار رہنا چانیا میں اپنا مسلمان بنا مرفت توحید دے دیتی آئے ابراہیم میں ہن واپس گستاخ توحید دے محل لیچنے میں نہیں جامنا چاہدی فرمایا جہاں پیو تیرا تیری انتظارش بیٹھا ہے اور ہی تو میرے نال آسیں یہ تیرا میرا مادہ ہویا گئی پیو نال گل گی تھی جی میں جی میں پھولد سندھی گئی انجھے انجھے سڑدہ گیا فیران جلدہ گیا اسے کہتے آگے اسے کہ اتہائی بھی خائنہ آگے میں نے اجازت کیوں پھیڑی گل دی کہ میں جیدے ویسی ابراہیم میں نمرود دی بیٹی کھلا پڑھنا اور جو چاہیں میں اوڑا ہی ویسا جیدے ہو ویسی اسے کہتا ہے میرے عذاب دا پتہ کوئی نہیں اسے کہ تُو دے جتنا عذاب دے سکنا اللہ دا قرآن پہ آدھا ہے اس دیس نے قالی دے دیتی حضرت ابراہیم میری دھرتی اچھ میرے شہر اچھ نہ بہے مطب بندئی ہو موجزہ ویخ کے میں انہوں نے چھوڑ دے ہوئے نمرودہ کیا چونکہ کافر ہر دمبوس دل ہوندہ ہے میں انہوں نے چھوڑ دے ہوئے چلا جائے فوج دے جرنیل نوہ کہ جہاں ابراہیم نوہ میری سلطانات جو دور ہو جائے چار ایسے پادشاہ گذرن جنہوں نے پوری دنیا دی اللہ حکومت دیتی آئی دو کافران انہوں نے چو پائلا پائلا نمرود ہے غور ہے نا میری بات دور ہو جائے یہ چلا گیا پتہ نہیں کدے حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹور پائے وہ رقصہ نے بھی محل چھوڑ دیتا وہ بھی سفر کرے دی یہ کمنزلتے حضرت ابراہیم دے مقتصر کاف لے نا مل گئی فرمایا میں نے جڑا کلمہ پڑھائی ہو دی معرفت اتا کر میں تیڑے قول رہنا چانی آ شیئے دی کتاب کھلا پڑھنا شیئے دی شیئے دا رائٹر محقے کے ہندوستان محقے کے بھرے صغیر علامہ محمد علی لخنوی صاحب بہور الغمہ دی نوجہ جل دے چھے اوہ فرمایدن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ایک بیٹا ہاں جہندہ نام مدینہ مدین اس دن حضرت ابراہیم نے خود نکا پڑے رنگ سادا اللہ نے وی پوتر دیتے وی پوتر دیتے نمرود دے دو ترے کتنے جمعیں وی اور اللہ نے وی ہنو پیغمبری عطا فرما دیتے اللہ بڑی میربانی بانشاہ بڑی ترے لگی کھلی ہے بس ہمیں بھی آتا ہے اللہ جو چاہے بس میرے موضوع پورا ہو گیا اللہ جو چاہے وی پوتر جمع وی تے پوتر دا پیو نا کیا آئی سرکار ابراہیم دے بیٹے دا مدین تل یہ ہے مدینہ نہیں مدینہ نہیں مدینہ ہی لفظے مدین وی پوتر جمع تے شیعالم محمد علی لکھنوی فرمائے دے وی دے وی پیغمبر کوئی وستی دے پیغمبر کوئی نگر دے پیغمبر کوئی زلے دے پیغمبر کوئی ڈوین دے پیغمبر کوئی صرف اپنے قبیلے دے پیغمبر وی دے وی پیغمبر بنے اچھا یہ تفعی صلائق تے ہو گیا پہلا مزرا کسی دے دا جیڑا پڑھنا چاہاں دا نا کلندر ہے اللہ جو چاہے یہ لفظیں نجھ رکھنا ہے چاچا سامگیا ہے تے ہی وی ڈہاں دا پیا اللہ خیل کے پیرہ ذر شاہ اللہ ہمیں چاچے نوں یہ چاچا ڈھائی گیا تھا اللہ جانے میں ذاکر امضمون بھولوائیں تھا جاگ بھائے ایرانی شاہی مجید شاہ ایرانی آدھیں جو نا عباسس سڈین دے کلندر بھئی یہ تا یہ تا قلم حق تک پہنچ چکا ہے یہ تا معرفت لا الہ تک پہنچ چکا ہے اچھا رہے پیرانی ایوی تحریر جڑی پڑھ دا کھلا ایوی علامہ محمد علی لکھنوی صاحب دی موازن نالو نا چار کسے لکھے معرفت توحید دے دو میں پڑھی وینا ذرا غور فرما منا ان لکھتے ہیں کو اتنا تے چوی گھنٹے امیر المومنین دا کسیدہ پڑھ دے ہاں جناب قلندر میں نوں لفظ ابباس نہیں میں ہی تھے جناب قلندر یا کھاں گا پوری روایتیں غور کرنے یعنی 24 آور ستویا کہیں شاہ جی لٹھا ہی نہیں جاگدہ ہی لٹھا ہے اور سرکار امیر المومنین علیہ السلام دا قصیدہ پڑھ رہے ہیں میں نوں عظمت امیر المومنین دی قسم جو اینا چھتی اٹھتی سالہ دی ذاکری تے گدا گری ہے میری چشم نے امیر المومنین دی فضیلت پڑھی ہے بندہ کچھ نہ کرے واجبات ادا کر دو میں تے چوی گھنٹے علی علی کرے اور کچھ نہیں تو اللہ قلندر ضرور بنا دے سی اس میں اتنا ہی آثار ہے اتنا ہی آثار پاڑی جندگی ہوں بشاہ اللہ بھامے پیر سچا میرے تو دور ہو گیا مگر اتھو بھی ادھان میں نوں دین دے پیٹھے اللہ انہوں خوش رکھے اب آسنا کلندر ایران ایران ایک دن انہوں چھوڑ دیتا علامہ محمد علی لکھنوی ارشاد فرمین دن کہ ایران چھوڑ دیتا تے سیلان وستے انہوں انہوں دے اللہ اخیاء کیوں اللہ اخیاء ہے سیلان فقیر آپ نہیں کیتا فقیر کلندر قبریان ہوئے یا شیر شاہ جلال اللہ بادشاہ ہوئے یا نوری گول امام ہوئے فقیر کوئی بھی ہوئے اے فقیر سجے قرآن اور قبر آل محمد دا فرمان اس دنائے فقر اس دنائے فقیری اس تو باہر نکل ونیے تو وہ بندہ فقیر تو سنجی اوپا انشاءاللہ اللہ کیا ہے قرآن دی آئیت پڑھنا شب کا شاہ جی اللہ صحیح دے اللہ کیا ہے میری کائنات دی سیر کرو میرے آجائے بات دا متعلیہ کرو میرے پہاڑ مادنیات زخیر دریا سمندر وکو اور میرے بھیجو فروٹ تناول فرماؤ اللہ اتنی گل سٹاپ نہیں میرے اللہ دی اللہ فرمین دے دو کام کار پھر میں اللہ دا شکر ادا کرو چھے میں امام تو ایک مومن ایہا آیت لائے کے آ گیا بادشاہ یہ تو ہو گیا پہ میری کائنات دی سائر کرو یہ بھی ہو گیا کہ جیڑی یا میں تو آجے واسطے لواز مات بھیجن انا دا زبان تچکھو لطف لاؤ پھر تیسرا فرمانے جو میں اللہ دا شکریہ ادا کرو بادشاہ جی اللہ دا شکریہ ادا کیوں کرنا ہے مسکرہ کے فرمین صرف سجدہ یہ میں چیئے امام فرمین دے پھائیں صرف سجدہ تو شکریہ ادا ہو گیا شکریہ ادا کرن واسطے فقیر سیلان کردہ ایتھے سجدے اگلی زمین تے سجدے اگلی زمین تے سجدے اگلی زمین تے سجدے یہ شکر ادا کردہ جنگلٹ بیٹھدہ تنہا بیٹھدہ اگر شکر ادا نہ کردوں تا تنہا نہ باوے تنہا باندھائی تا ہے اللہ اور تنہا عبادت خدا لطفی بڑھا ہے منجقین نماز شپر ہمالے لوگ بھی بیٹے یعنی اس ویلے جن بندہ روکے امیر المومنین دا واسطہ دیکھیں یہ لئے بندہ دعا مانگ دا نا اللہ تنہا علی بادشاہ دے آخری سجدے دا واسطہ تے اقی وسطی یقین او دعا پر جا حیابت نہ تکرا دی یقین او دعا اس ویلے روان دی اللہ قبول تردہ سیحت مند بندے شب پڑھ دا تے صبح جنت تا لی ہوا جھلین دا ساری رات دنیا دی ہوا گھل دی نماز شب تو فریز تا لی جنت دے درواز کھول دی تر جان ساری رات دا مریض جا گئے آیا پتہ نہیں کہنے کسی دا پسند آزی سیر حل دے تا سارے پہن اللہ کریسی صدق جو ساریاں دن حل دی رات سارے ذکر جو ساریاں دا پھر کلم چا اچھا او اللہ دے شکریہ ادا کرنے مز دے قابل آگئے قابل جناب قلندر قابل آگئے اصلا بخاریاں دے اتھے ایک تکھی آئے قابل دے وچھے جس سنو تسا لفظ زیارت نال منصوب قیتہ ویندہ او شہر کابل دے شہر ٹھے نا مزار شریف زیارت نہیں ماف کرنا مزار شریف اے بخاریاں دا تکھی آئے اتھے مزار شریف اتھے فقیر بیٹھ دے ایران دے ہندوستان دے پاکستان دے اس مقام دے او جناب قلندر بھی انا فقرات ہی کافی بستے جو اتھے چل دیاں کوئی خبے گیا کوئی شجے گیا او پہنچے جیڑے اگے بیٹھے جس جس فرقے نال انہ دا تعلق آئی تی او کمرے دا دروازہ بند کر کے یا علی دے سیدھے پڑ دیا تو ہاں ٹھر مجھنا ہے تو اسا بڑی دعا کرنی صدقہ یوم رضا ہکوری غور تا فرماؤ ہاں پیر مدعو سن شاہد جان پہ کتنا لطفہ سے بڑی مہربانی شاہد آگئے بیٹھ گئے ایک رات گزری ایک رات سردار دا ذہن کلند اور ہو گیا صبح دے نماز دے بعد انہ سوال کی تا ملنگ فقرات جنگرہ مار کے کنڈا دے اندر بائے کے قصیدہ کیوں پڑھ دے ہو انہ کہا جی مار رہ دے مطلب مار رہ رہ دے نام علی آوے کٹ تلوار مار کے سر اڑا دے مسکراد دے بس تسا اس دی معرفت اتنی حاصل کیتی ہے اچھا میرا تو اڈو تے سوال میں اجمیہ تسا افغان دے میرا سوال اگر کوئی تلوار نال نہ مار مور تسا قیامت جین دے رہ سو پھر تو موت نہیں آمنی موت سوال جدہ موت آمنی میں ایران دران والا انہا قصید سن آمن واسط میں اپنا گھر وطن جوڑ انہا نراز ہو کہ انہا کی رہا ہونا کہ کلندر جی ساڑھے نال نراز نہ ہو اگر تسا معرفت موت دی بازی کلا سک دے موت دی کھیڑ کھیڑ سک دے ہو چاہو کچھ پڑھو کسیدہ تس ہاں ٹھار ویسی شیعان اے در قرار دا ایسی مجلسہ سوڑا ایسے محابریں دی اشہد ضرورت ہے توجہ کرو بات امال بندے دن شیعہ نہیں صحب امل بندے دن شیعہ ہے صحب مرفت بندے دن شیعہ ہے ذرا غور کر جڑا امیر وست تن من دھن لادے ہوئے اوہ شیعان اے در قرار چو ہر بندہ بالول نہیں مر سکتا ذرا غور کرنی ہے اس نعمت عزم آدھن آئے محبت علی بن اب تن کیڑی مشکت کرن دی لوڑے یہاں اللہ نے تن او بادشاہ دیتا جن دی محبت جنت نشانی جنت تک محبت علی ابن ابی تعلیم بھئیو بزار آلے بھائیو رک گئے کوٹ حسن خان آلے ابراہ وہ رک گئے انہا کہتا دعا مصرہ پڑھ دائے انہیں کوئی شرطہ تنوار لے کے انہا دوسرا مصرہ پڑھ شہر والوں میری بات تسا نہ سمجھ سگے ہو ہاں انہی بندہ کل اندر نہیں بندہ متہ تسا میری بات ہاں ہاں نہ سمجھ سگے ہو وہ تک اور نہ سنو داماد پیمبر دنا ہے علی ابن ابی تعلیم سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دھیر سارا قصیدہ فارسی زبان دا آخر تے بادشاہ فرمائے دیں او علی کون علی آخر تے آدن فارسی او علی جہندی محبت اللہ نے بندے دے ہوتے واجب قرار دیتی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سو جی میں شاء اللہ کبھی سے جنہی بیکنا حقیقت بیان کر رہا ہوں دربار حسین میں امام زمان مجھے دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں اور کریں آئے ہیں تو اڈا تے میرا مال نام مگر مین دے وادی نور جھونے پوچھنا امام زمان دے قول کہیں کہیں پڑھے تے کیے پڑھے سن کہیں سن 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 آئے ہیں ساری انگر لکھیں دیا اس گل تے مطمئن ہو جاؤ اتھ مطمئن ہو کہ عمل کرو پھر اس عمل دا لطف مٹھا سے زندگی اچھ یا نہیں تمجھا کرو آگئی دنیا تلوار آگئی پکڑو پکڑو جانے نہ پائے گرفتار کرو یہ ایران کر رہنے والا یہ کہاں آگیا یوں کر دیں گے یہاں کر دیں گے وہ کر دیں گے انہوں پتہ نہیں جہیں دے نال سنگلہ پہ کرنے ہیں وہ اس دی سنن دا بزاری بندے دی بات نہیں سنن دا وہ مسکرار ہیں انہوں کہ ہاتھ کڑی لگاؤ انہوں کہ پہلے توک پاؤ یہ تکلیف نال ٹور دو بیری پا ایک اس پی رچ تہق اس پی رچ پوالیا انہوں کہ آس تین مار تیرا سر کلم کر انہوں کہ میں گھروں ٹورے غسل کر گیا میں گھروں ٹورے غسل آؤ جی آؤ ملک صاحب آؤ 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 جی میں کل اندری آؤ آؤ دری آؤ جو بسم اللہ زندگی ہو کل اندر قبریات سیدھا پڑھ رہا انہاں گھروں وضو کر آؤ شعب آؤ آؤ آگی ہیں زندگی ہو بشا اللہ ملنگ جو ملنگ مجال مولد ملنگ آؤ لیکے آگئے صحب کتاب نے محمد علی لقنوی صاحب نے یہ نہیں لکھیا کہ انہاں شہید قیمے کیتا جی میں انہاں شہادت لکھئے اگر میں پڑھ دیوا تنرم دل شیعہ یقین آنا آج بھی اس حکومت نالغوس چاہ جاسے برداشت شیعہ دیوس جڑا دوسرے شیعہ دے درد اپنا درد اپنی تکلیف سمجھے غور ہے راتی قید صویرے انہاں لکھڑیاں کٹھیاں کر دیتیاں گئیاں انبھار لا دیتا گیا چما سمتوں کہ بچ نہ جائے تاکہ اے شرکالی گل اگر نہ پھیل جائے ساڑھے شہر دیوچ نہ پھیل جائے اے آج اتھے دا کس حد تمام کر دی انہاں بٹھا دیتا چاروں پاس لکھڑی نونا آگر لا دیتے اے ذرہ ایتھائیں حیدری دیوانے پروانے ذرہ غور ہاں چواں پاسو آگر لا دیتی ایک ایک زیر زبری کہیں بندے اپنے طرف واقعی تا امام زمانہ دے حضور جانا پھر او اپنا فیصلہ آپ ہی کرے میں انہاں میرے تو پوچھنا کہیں تا میں سامنے کھل ہو کے دسنا اینج بہایا نیشا جی لکنی دا امبار جائنو جلیندے پہن او حسدہ بیٹھا ہے اے تُسا سنکے موت ذرا ساخت نہیں کر گئے کر گئے ہونا تجین نظر شاہ انہاں جلامن آئی او حسدہ بیٹھا ہے اے ایک بندی آکھیں اصلا آگ کھلے لینے آئے تُو حسدہ کیڑی گال دیں اُو جا کہ میں تو اڑے آگ لامن تے کھلا ہسنا کیوں ایتھو تُو زنجیر لائے کے تاوک لائے کے مل ویسے اصلا تنو بھجن دینے آئے لکنے تو اُسے کہ نہیں میں بھجن والا نہیں تُو سراتی میرا قصیدہ نہیں سنیا میرے پہلے امام دنہ علی ابن ابھی طالب میں بھجن والا نہیں جلاؤ جلاؤ شولے اٹھے ہر پاسے بیٹھو یا ہار کہیں ویکھیا سڑدہ کہیں نہ ویکھیا اتردہ کہیں نہ ویکھیا لاندہ کہیں نہ کہیں کدے کیا پتہ نہیں سواد وچ زم ہو گیا ہے یا سواد نال سوا بن گیا ہے زمانہ سارا افغانستان دا حیران بند مزار شریف والے یہ کدے وقت کیا پتہ نہیں کیے بن گیا اس بندے نال مازاللہ رافضی سڑے دیا رافضی کیا رات ہو گئی لقی شادی تریویز اقاد سنن والا مجمع رات ہو گئی یا شیعان حیدر کرار مہمی علی بادساد شیعہ دی داستان کھلا پڑنا جمیں نماز شبد اویلہ ہویا جمیں سردار اب باش کل اندر کھڑے ہون دیا نماز شو جمیں کوئی کوئی اپنے ستا پی آئی گھر آن دے انہاں دیا کھڑنا تیوی تیس فکرات دی کافی تی آئے ہان انہاں دیا کھڑنا چیو وہ قصید پی چل دائی لوگو علی میرا پائلا امام سبان اللہ سبان اللہ بندے بھاج بھائے پیر سد شاہ اللہ مسجد ٹھیکے بھاج بھائے نماز دا جو بھی لہاں تی آواز اسے بندے دے انہاں کیا کھڑنا سڑ دا ڈٹھا سے تی آج قصید موڑ اسے دا بزار آمین سخی آرہ ہیں جھوم جھوم کے علی ابن ابی طالب دا قصید بیان کر رہا حیران ہو گئی دنیا اپنے پر آئے سوال کرن تے طل گئے بھائی توں کی میں بچے ہیں تے انہو کی بچا یا تے انہو اللہ کی میں بچا ہے تے انہو نجف اشرف لے بچا تے انہو کربل حوالیاں بچا ہے تجو انہاں دا شیعہ ہیں تے انہو کہیں بچا یا ہے پوچھ کہ میں نہیں پتا میں پہلے پہلے اس گھر نال محبت کوئی نام کر دا جڑی میری ماں آئی نا میری ماں او اس گھر دی بڑی تابع دار رہائی تے وہ چھوٹے اللہ من سمجھیں دی آئی اب آس جدہ آو کی بن من جی تے تیری گردم تے دشمن تلوار رکھی خلا ہو وے تی ہکو کام کر رہے ہیں دل آکھیں یا عباس آلے ادریک نہیں بحق فاطمہ تو زہرہ آئے امام زمانہ ڈاٹی دے صدقے میری مدد فرما اور اللہ تیری مدد کر سی میں قصید دم مصرہ پڑھے آئے اللہ میری مدد کی تی ہے من یقین سارے علی علی سلام دے پتر دی مدد دے قائل بیٹھے ہو آکھ بڑھ من یا آب آس آلے ادریک نہیں ڈاڈی دواست مولا میری مدد کر زمانہ او کھائے ویلہ او کھا گیا یقینا بادشاہ فرما نے یہ نہ سمجھ جو دشمن تی روت تلوار رکھ دیتی میں تلوار ہٹا سکنا میں چشم زدن تو پہلے تیرے کھولو میں پہنچ سکنا اجڑ گئی آلی امیر دیا شریف سکنا 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 پاڑی زندگی ہو شاہ اللہ مولا کوئی نمی کربلا نہیں کوئی نمی ذاکری نہیں کوئی نمی مضمون نہیں لفظ ہی ہندہ ہے کائیں بندے پول کوئی اچھا آگیا بڑی مہربانی سیزادہ بہت بہت شکری رومن آوے تا رومن آوے غام آوے تا رومن آوے جڑی اوہ ہنج نا اس ہنج دے اتھے بہین بیرام آوے موہر لگ دی اوہ ایتھو چالکے ایتھو تا ہی نہیں آوے شہ میں مام فرمائے دیں اللہ جنت واجب خرار دیں رول گئی آلمین دے مشکل کشا دیں آوے اسے آلم دے اترائے چار وین جس آلم دا فضل پڑے محمد علی لقنوی صاحب دا یاد یاد محرم دی آدم بڑے وین کتن علی دیا دی اگر بی بی ہے کہ جی ہا وین بار بار کی تا جو شہید دیا اللہ شاہ تڑپ رو رو کہ بی بی سہرائے کربل آئے وین کر کے آئے بابا علی مشکل کو شاہ آو ایک میرے بالان رہامن والا ایک میرے چادر لائے گئی میرے بیاں مارے گئے میرے پتر مارے گئے باڑے زندگی ہوئے شاہ زندگی ہوئے یہ پیغام ہے شفق شاہ کدھائیں نماز کذا نہ ہوئے پڑھن والے دی بھی سنن والے تین لطف اس ازاد داری دار ایک وری تو مسلط اٹھ زنجیر مار کے دو اور پوچھ یا کربلا والے زخم تو انہو زخم دی تکلیف ہونا کیا قدائیں ہوئی بھی نہ زخم ازاد اندر اتنی محبت سردار ہو سائے سوک نماز یار ہی دی رات پڑھی سو کائنی پڑھی امام متق اندی دی نماز سادہ ہک مر ونی مر ونی مری وے نہیں مر ونی نماز کذا کربان اللہ نہ کرے کھا مومن دی نماز کذا ہو ہے جہندہ ریح ہی کوئی نہ جہندہ بچی ہی کوئی نہ مقدمین پڑھ دی اتنی نماز دی امام متق اندی جہندی اوٹ دی سواری تیوی نماز کذا نہیں مقدمین زاکر بڑھ دیا بلکہ مقبول سندھ کودا جملہ بزار اچھ بی بی پوچھیا او میڈا رت رومن والا جگر موک گئی ایک وار ہنج وان جھال ماد سوال دا جماب دے جی بسم اللہ اوک بلا رو کے فرمین امام رساؤں بی بیا دی اوٹ ٹر دیا کدی قابد سمت موڑ ویند میں امام متقیان دی دیا پی نظر شاہ میں نہیں چاہ دی جو مڈی نماز اللہ نہ کرے قضاء ہوئے میں کمے پڑھا اتنا رنہ باکر دا بابا اتنا رنہ سلطنت غیر دا سلطان سجان اتنا رنہ دمشق دیا موڑ دا مقتول سجان رو رو کیا دا خلا اما تو تکبیر تحریم پڑ چھوڑ میں سجاد بزار جاد بیا اے جد تدہ اٹھ مرسی اللہ کعبہ مڑے دا سجیب ہو پائے اجمان ماتمی پاک بی بی تو اڈت راضی ہوئے نماز نصیب ہوئے اللہ تنو علی اکبر اللہ سلام دا خونی ماتمی بنا میں کروڑ میں لکھ میری حاضری میری بھلا ہائے کتی کرو ہاتھ چالیا ہمائیت ضرور کی تی آل محمد سنی شیع اللہ تو انہو آباد رکھے وصلی گھرہ چونی ہمائیت واجب ہے محمد آل محمد کی پاڑی زندگی اما تسا تکبیر تحریم فر چھوڑو میں آقدا پہ جدہ تو آڑا اوٹ مرسی اللہ اولہ ہی کعبہ مرے دا سی اچھا یہ نماز دوسری خود امام دی نماز یہ کلاب زکی دوں سن کے پڑھا امام دا زاکر نہ خود پڑھ کے روایت پڑھ دا پہا رئیس عمر روحی صاحب دے ایوی مجھ تہد دیگری تا فیضن لکھ نو دے اے فرمین دے جناب سید ساجدین شام قیدہ نبھا کے جلے مدینہ بیٹھے نا ملک صاحب غور کر رہے ہیں بندے آمیں پرچا آمیں شہید آمیں مکان دے آمیں آمیں دس آمیں شہید کی تا میرے بیراس گر اترائے پھلا دیر لگ آئے اے تاریخ کربلا یہ تاریخ جو پیو پتر مدینہ بہ کے دس دے رہ یہ تاریخ کربلا بڑا اہم سوال رئیس روی صاحب تا قیمت جملہ اس کتاب دا انہا لکھیا ایک بندے سوال کی تا مولا میں شہید دے بارے سوال نہیں کر دا مولا میں اے سوچ نہیں سکتا جو امام زمن دی نماز قضا ہو ہے یہ تو میں سوچ نہیں سکتا یہ جو تس پانج لکھ بندہ شام دیا گلیاں چھ دس کیلئے خوش قسمت ان لوگ اور بھلو وہ انہ نوجوان دا جڑے ہون میں زیارات تیوان کہ اسے بزار جڑے ٹور دیا یہ برو کم مگ دیا یہ ہون اپنے موبائل پاکستان مات می ان بھی کھین دکھے لوتے ہوں آئی تھے اتنے گھنٹے کھڑی رہی اتنے گھنٹے کھڑی رہی اہو بزار جتے اسغر دی ما زخمی آئیں سبحان اللہ سبحان اللہ جی دیو بسم اللہ کھا میں کروڑ بری بسم اللہ میں کروڑ بری بسم اللہ کھا تون جی میں تیرے پتر جی میں یہ تیری حال لکھیں دی بھئی میں تیرے ارمان کر رہا نہ کر رہا تیرے نام اعمال فرشتہ لکھ دا پہ آئے پاکستانی ہسرہ تے جڑے نئے گئے آج دن دا صدقہ شہادت اٹھوے امام دا صدقہ مولت ون وہ گلیاں بزار وکھائیں جی تے آو کیا نماز پھوپی دے بھدری پڑی آئیں اللہ تے موڑ ون وکھائیں جی تے کائی کائی گھنٹے کھڑی رہی اللہ تے وہ دروازہ وکھائیں جی تے پندرہ آزان سوڑیاں علی سبحان اللہ ہائے حسین ہائے شام جب تک مولا سجاد دنیت رہے بھائی صاحب ہاں ہی کوئی وینڈ کرتے آن ہائے اگھولی شام او لوگوں میں شام کھا گئی ہے جناب سجاد فرما میں بس اے سو سن لو مہک وینڈ کر کے ماجب بول احترام میں کہ مولا میں سوچ نہیں سکتا یہ سچا جو پاڑی نماز قضا ہو مگر مولا یہ جو پنج لکھ بدماش شام دیاں گلی جو بدیاں باغی باغی دے نارے مرین دے آئے مولا اس حجوم اے جو پندرہ ازانہ سنیاں نے تسا نماز کی میں پڑی پھر قلب شاہ مولا سنیاں دے ہر مومن بعد سمجھ لئی نا جت تھے یاد آسی اتھائیں ہان جا سے تسا نماز ایڈ حجوم مشقی میں پڑھ دے رہے ہو پہلے رنہ اتنا رنہ ابا سرخ ہو گئے نال مومن آدھتا یہ سوال کیوں کی تا با کرد بابت تین پتہ نہیں جی دا شام دا لفظہ میں اُن دا ہی پیو پوٹر ڈھائیں مار کے وین کر رہن دے آدھا مولا میں تو پچھ یا تُسا نماز کی میں پڑھ دے فرمیدن بند خدا میرے کو لگ مدین اے سوال کئی نہیں کی تا یہ سوال کر لی ہن حوصلہ جی لی نماز دا ویلہ ہندہ یہ توجہ نہیں بیٹا جی لی نماز دا ویلہ ہندہ میں تکبیر پڑھ چھوڑے ہم بس اللہ دے نا تے سمجھے ہر مومن میری بات جناب سجاد دا قول کھلا پڑھنا مولا روک مدینہ بیٹھا دے مدینہ تکبیر تحریمہ اشارت پڑھ سکنا دن لوگ گزر دے رہ دیان میں سجد سر رکھ آدم سبحان ربی العالی سبحان اللہ میں قربان مولا سجاد دکھا دوں میں پتر قربان کرا شبیر دی رت رومن والے پتر کارج جندگی ہوں شال راش جو ود ہے نا تون جی میں بھائی صاحب شمر حرام زادت اللہ کریم قیام تا لانت کرے اے بہت بڑا ظالم آئی حرام زاد اس حرام زاد پیر سچا ایسا اعلان قیتا شام دے بزار جس اعلان نال آل محمد دے پرد داران دے سا روک گئے چھوٹے چھوٹے سیدان دے قدم روک گئے کیڑ اعلان ایسا کیا پتھر مارو باغی آگئے باز آگئے کون آگئے نا باغی آگئے ایدو پتھر دا می لتھ ہے کیوں پھول پڑے وین دن امام زبان پھول لانی روایت قبول کر لی سن یہ میری ڈاڑی ہمیت کی دا خل آگئے نہیں پھول نہیں لگے پتھر لگے انجھے رات نہیں رونا شام دے باز آگئے کربل آئی رات رو سکت آئی نا شام غیر دا مریض آئی اسے پر جگر مک گئے رات رونا بس وین سمات کرو شمر پتھر مارو ترائے می سات بال ایک رسی ایک سیدہ دے سات سات بال ایک شام دے بازار دے دیوار نال زخمی ہو پہ جگ دے آئی آخر ہی بندے تائیں ان بادشاہ دے بچیان یتیم سیدہ نو حضرت عباس تے کو بڑے مان بھام سر گھوڑے دے گرد نال پی آد اے ہاتھ رکھ دے آن جی تو پتھر دے رہا زخم دی رات پہ گوان دی ہے حق مال کیا دی آن مام باس تو ویدھان ہے نا سن شام دیا اور پتھر بئی مرین دی کڑف دا ام البنین دا پتھر بازار چامل انہ دو جا پتھر دا می شروع کی دا اے او پتھر دا میاں جی تے علماء شی پڑ دی انتے لکھ ہے انہیں جو بی بی بازار اج بائی کے سفر کیتا تری جا او میاں پتھر دا جی تے علی اسغر دی مازت میں آئی بی 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 چہرے تے علی دا جلال آیا بی بی شبیر دے رت روم انہ لے پتر دے توقع تے آت لیا دیا اکیمی روگ تے قدم جھل یہ ویک سکنے تا پچھا ویک میرا سارا بور زخمی ہیں اور شام دیا دیوار اندر رنگ سورک ہو گئے سجاد مت میں کوئی جنازہ نہ چاہو اپوے بازار امہ حکم دس کیوں روکے فرمائے دے تیرہ امر امام چاہیدہ ہے مجم ڈھے رہے میں اچھا بولا امہ کیوں بولے دیو فرمایا تیرے بابے نال بولے نہیں تیرہ بابا کس داری ہے میں یاسین پڑھ دی رہی آج میری مقتل شروع ہو یہ اگ قرآن پڑھ آیا ان اقی کیوں بند کر گیا میرے نال وعدہ نہیں بھائے امہ بولو اے او وعدہ سیہ تو بھی مولا شبکت شاہ اے او وعدہ جڑا جڑا مقتل اٹھیں دیں لاش تے ہاتھ رکھ کے مقتل لیں لکھ بیران نال وعدہ قیت آؤ میری یا قضا دی آئین لٹھا کدے لٹھا جڑے سار پہ آن دائی فضل دے باب دا جڑے سار پہ آن دائی دی دیا دے مان دا جڑے سار پہ آن دائی آیا فوج حسین دے مجبور شفہ شاہ لار دا بی بی بھی را ابباس دے سار در نہیں لٹھا کروٹ ابباس تُلائے بی بی ادھ رٹھا جڑا قرآن پڑ دا چوپ کر گیا پڑ قرآن مطمئن دا پر دا بچ و جی سبان اللہ جی ہو بی بی دی آواز دی آئے تُو کس داری آئے مان یاسین پڑ دی رہی بی بی آئے دی پڑ قرآن وے اکبر دا بابا پتھران دا میل ہے بی جی میں جمیں حق مرے دیا یہ مولادیاں اکیاں نیزے تے بند ہو گئیا نا اکل مار کیا دی غازی تُو تا وے دان آئے میں زخمی آگئیا جمیں جو بھیرا دی سڑیا ہے اب آس سار پر واس کی دی پانچ لاک بندے تُو گزر دا یا زخمی بین دے سار تے آئے غازی عباس دیا مات بھی اکیاں کھلیاں رو دائے تے رو رو کے آدھ کھلا جیڑا حکام نی تہی آج شام دے میں چھ ہی ہو کر بل چاہ فرم آہ نا آج پال آہ آہ یوں تھا تے چڑھ آہ تینا ہاتھ رچ رسیاں نام آس غردی موضی سمائیم درپنے درپنے شہنشاہ فیدر آمد صحیب